بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سٹورنٹس مائی نیم اس شاہد محمود اختر فرم گورنمنٹ ڈگری بوئیس کالیج بلدیہ ٹاؤن ہم اپنا یہ سلسلہ وہی سے سٹارٹ کر رہے ہیں جہاں سے ہم نے چھٹیوں سے پہلے ڈس کنٹینیو کیا تھا تو چپٹر نمبر فائیو میں حیسیز لا آف کانسننٹ ہیٹ سمیشن ہے ایٹین ہنڈرڈ فورٹی میں یہ لا جی این حیس نے پریزنٹ کیا اور اس لا کی سٹیٹمنٹ کے مطابق ہیٹ ایوالٹ اور ایبزورپڈ ان اگیون ریاکشن مست بی انڈیپنڈنٹ آف دی پارٹیکللر مینر ان وچ دی ریاکشن تیکس پلیس ایٹ دیپنڈس اونلی ہون دی انیشیل اور فائنل سٹیٹس آف دی سسٹم یہاں پہ ایک اور سٹیٹمنٹ ہم اس لا کی کچھ اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ ایف کیمیکل ریاکشن is made to take place in two or more different ways either in one or several steps the amount of the total enthalpy change that is delta h will be the same no matter by which method the change is brought about ہم ایک جنرل ایگزامپل کے ذریعے پہلے یہ لا میں آپ کو سمجھاؤں گا اور پھر اس کی ریئر ایگزامپل میں آپ کو دوں گا جنرل ایگزامپل میں ہم یہ کنسیلر کرتے ہیں کہ ایک ریاکٹنٹ اے جو ہے وہ پروڈکٹ دی میں ایک ڈائریکٹ سٹیپ میں چینج ہوا ہے جس میں ڈیلٹا ایچ جو ہے انٹھلپی چینج کی ویلیو ہے ہمارے پاس that is delta h اب یہی ریاکشن اگر ہم انڈائریکٹلی different steps میں کر رہے ہیں تو ہم تین steps میں اس کو کچھ اس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں کہ ریاکٹنٹ اے پہلے انٹرمیڈیٹ پروڈکٹ بی میں کنورٹ ہوا جہاں ڈیلٹا ایچ کی ویلیو ڈیلٹا ایچ 1 آئی یہ دیکھیں پھر انٹرمیڈیٹ بی جو ہے وہ second step میں ایک اور انٹرمیڈیٹ سی میں کنورٹ ہوا جہاں ڈیلٹا ایچ کی ویلیو ہمارے پاس آئی ہے ڈیلٹا ایچ 2 اور finally انٹرمیڈیٹ سی جو ہے وہ final product d میں کنورٹ ہوا ہے جہاں ڈیلٹا ایچ کی ویلیو ہمارے پاس ڈیلٹا ایچ 3 آئی ہے اگر ہم ان تین ویلیوز کو ڈیلٹا ایچ 1 ڈیلٹا ایچ 2 اور ڈیلٹا ایچ 3 کی ویلیوز کو ایڈ کریں تو یہ ہمارے پاس at the end ڈیلٹا ایچ کے ایکوال آئے گی so ڈیلٹا ایچ is equal to ڈیلٹا ایچ 1 plus ڈیلٹا ایچ 2 plus ڈیلٹا ایچ 3 تو یہ پروف ہوا کہ ہیسے لاؤ کی سٹیٹمنٹ کے مطابق ہم نے ایک ریاکشن کو ایک ڈیریکٹ میتھڈ سے کیا اور ایک ڈیریکٹ میتھڈ سے ڈیفرنٹ سٹیپس میں کرواتے ہو کیا تو ڈیلٹا ایچ کی ویلیو جو ہے at the end وہ دونوں میتھڈز کے لیے برابر آئی ہے اب اس کی ایک ریل ایچیمپل ہم ڈسکس کریں گے اور وہ ریل ایچیمپل کچھ اس طرح سے ہے کہ کابن ڈائوکسائیڈ کا ایک مول ہم سوڈیوم ہیڈریکٹ کے دو مول سے ریاک کروا رہے ہیں اور ہمیں end product جو مل رہا ہے وہ سوڈیوم کابونیٹ کا ایک مولیکیول اور وارٹر کا ایک مولیکیول مل رہا ہے اس سنگل سٹیپ کے لیے ڈیلٹا ایچ کی جو ایکچول ویلیو ہے that is equal to minus 90 کلو جول پر مول ہم یہی ریاکشن indirectly کروا رہے ہیں کاربن ڈائوکسائیڈ کا ایک مولیکیول سوڈیوم ہیڈریکٹ کے اب ایک مولیکیول سے پہلے سٹیپ میں ریاکٹ ہوا ڈیلٹا ایچ ون کی ویلیو آئی ہمارے پاس minus 49 کلو جول پر مول جہاں ہمیں سوڈیوم بائی کابونیٹ کا یعنی سوڈیوم ہیڈروجن کابونیٹ کا ایک مولیکیول ملا ہم نے سیکنڈ سٹیپ میں سوڈیوم ہیڈروجن کابونیٹ کے ایک مولیکیول کو سیکنڈ مولیکیول آف سوڈیوم ہیڈریکٹ کے ساتھ اب ریاک کروایا سیکنڈ سٹیپ میں اور ہمیں فائنل پروڈک ملا یعنی کہ سوڈیوم کابونیٹ اور وارٹر مولیکیول سیکنڈ سٹیپ کے لیے ڈیلٹا ایچ ٹو کی جو ویلیو آئی وہ minus 41 کلو جول پر مول آئی جب ہم نے ان دونوں ویلیوز کو کمپیر کیا تو ایڈ دی اینڈ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ڈیلٹا ایچ جو تھا سنگل سٹیپ کے لیے وہ ڈیلٹا ایچ وان پلس ڈیلٹا ایچ ٹو کی ویلیو کے ایکول تھا یعنی کہ minus 90 کلو جول جو ڈیلٹا ایچ کی ویلیو تھی that is equal to minus 49 plus minus 41 کلو جول پر مول اس طرح ہم نے یہ پروف کیا کہ at the end ایک پٹیکولر ریاکشن کے لیے چاہے وہ ایک سنگل سٹیپ میں ہوا یا ان ڈیریکلی وہ دو سٹیپ میں ہوا تو ڈیلٹا ایچ کی جو ویلیو تھی at the end the total enthalpy change at the end دونوں سٹیپ کے دونوں سٹیپ کے کمبینیشن کے لیے اور سنگل سٹیپ میں اس کے سم کے equal ویلیوز آئیں جی تھانک یو تھانک یو بوائز دونوں سٹیپ کے کمبینیشن کے لیے